عوام کو کارکنوں کو لے کر دونوں پارٹیاں سڑکوں پر ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے حالی مادر شیخ صاحب یہ جو آپ کی کیمپین ہے پی ٹی آئی کی کیمپین ہے یہ جو مہم جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سندھ کے لوگوں کو وہ قائل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جو آپ کا نیریٹیف ہے اور اس کے نتائج نکلیں گے دو ہزار تئیس کے انتخابات میں اس سے پہلے آپ سندھ گورنمنٹ کو حکومت سے ہٹا دیں گے دیکھئے فیضل عزیز خان صاحب ہم کافی حد تک سندھ کے عوام کو قائل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کی مثال ہم نے ابھی دیکھ لی ابھی مطابق جا تھوڑی در پہلے ہی مزار قائد پر تھے کہ پوری سندھ حکومت کے وسائل کرچوری کے ہوئے وسائل جو ان کے اپنے پاس ہیں مطابق ان کی کرپشن کے وسائل سندھ حکومت کے وسائل منسٹروں کے ذمہ کام انپی ایس کے ذمہ کام پولیس ان کے کام میں لگی ہوئی ہے اور تو ویڈیوز بھی آگئی ہیں فائل برگیٹ ان کے جھنڈے لگا رہے ہیں اس کے باوجود کراچی سے جب یہ نکلے ہیں تو بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ کروزریں ویگوز گن مین وڈیرے شڈیرے سارے اس میں نظر آئے لیکن کراچی کے لوگ ان کے مارس سے لا تعلق نظر آئے مزار قائد پر سیتری سندھ حکومت کی اتنے بڑی پارٹی مزار قائد پر کتنے لوگ تھے وہ دیکھ لیے اور یہ بھی ایک اور بسم اللہ اپنے ورکروں کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کر دی جو انہوں نے سندھ کے عوام سے ہی تھی جو ان کے قریبی لوگ تھے ان کو تیس 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 روپے دیئے جو بچارہ عام سا جیالہ تھا پیچھے بیک بینک جیالہ اس کو دنز روپے دیئے یہ باتیں بھی چل رہی ہیں اور یہ ریلی سے پتا چلا ہے فوٹیج آپ لوگ دیکھ لیجئے لوگوں نے روڈوں کے ریسیف نہیں کیا ان کو ویلکم نہیں کیا یہ ملیر سے گزرے ہیں کوئی ویلکمنگ ایٹیچیوٹ نہیں تھا ملیر کے عوام کا بھی پورے ملیر سے گزرے بات یہ کہ لوگ ہمارا نیرٹیو ہم بیچ چکے لوگ خرید چکے لوگ ہماری بات سمجھ چکے اب بات یہ کہ کس وقت پہ ان کے گھر جانے کا وقت ہونا چاہیے اور فیصل عزیز خان صاحب باتی کیا نکلے کے آئین انہوں نے کونسا تیر چلا دیا چودہ سال میں اب بات کراچی کی کرتے ہیں آج کراچی شروع کرتے ہیں ذرا چودہ سال میں تقریباً ڈیڑھ پونے دو سو عرب کا بجٹ تھا اس وقت کراچی کو دولہ نو کے بجٹ میں رکھے گئے تھے سیتیس عرب آج چودہ سو پچاس عرب کا بجٹ ہے اور کراچی کے ایک سال کے کراچی کے لیے رکھے گئے ہیں دوزا اکیس وائٹ کے بجٹ میں صرف اٹھائیس اٹیس عرب روپے ہیں بلکہ چودہ سال بعد بھی کراچی کی نصیب میں ایک عرب بڑھایا ہے انہوں نے آج کس مو سے نکلیں گے لوگ الحمدللہ ہم سے قائل ہیں اور ہمیں اس کا گراؤنڈ کے اوپر ہمیں پتا چلیں حلیم عادلش آپ نے بتائی ساری صورتحال یہ تو ہر پارٹی کا حق ہے جو وسائل ہوتے ہیں وہ استعمال کریں عمران خان صاحب بھی جو جلسے کرتے ہیں اس میں سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں پرائیم نیسٹر کا پروٹیکول ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ابھی ریسنٹی انہوں نے جو جلسے کیے پنجاب میں جو میٹنگ کرتے ہیں اس کے اندر وہ پروٹیکول ہوتا ہے یہ الزام آئید کرنا کہ بلاول بھٹو زرداری ظاہر ہے کہ مزرع ساتھ ہیں مزرع کا ایک پروٹیکول ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ڈریکٹلی انڈریکٹلی وہ پروٹیکول ملے گا ایمبلنس ساتھ ہوگی کوئی باقیہ ہو جائے اللہ نہ کرے کوئی باقیہ ہو جائے آپ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ فائیو پرگیٹ ساتھ ہیں اس میں تو آواز نہیں ہو یہ تو اچھا سیفٹی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے یا تو آپ بولے کہ ہم نہیں کرتے ہم سیاسی چیزوں پر ہم نہیں کرتے ہم نہیں کریں گے موبائل تو شاہر محمد قریشی صاحب کے ساتھ بھی چل رہی ہے وفاقی وزیر ہیں کہیں سلوہی اپنی بات سمجھے نہیں بلکل آپ شاید میں سمجھا نہیں پایا میں شاید اپنی بات سمجھا نہیں پایا آج شاید آپ کو تصویریں نہیں گزریں موبائل بدین میں ان کا جھنڈے گاڑی ان کے جھنڈے لگا رہی ہیں میں بلکل نہیں کہہ رہا سیکیورٹی کے لیے جس کے پاس ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں جو جلسے جلوس اور ٹیکس پیئر کا پیسہ جو موبائلیں ان کے جھنڈے اٹھا رہی ہیں لوڈر سوزوکی کے کام کر رہی ہیں جو فائد برگیڈ کے میں بھیجوا دوں گا آپ کو شو میں چلا دیئے بھیشک میں ٹھیک ہے آپ کا انگل یہ والا انگل تو پولیس موبائل کے اندر اگر آپ بریکٹ کر لیں کہ آپ کی جو یہ کیمپین ہے آپ کا جو اعتجاج ہے یہ ایک اعلان کے جواب میں ہے جو پی ٹی آئی نے اعلان کیا انہوں نے کہا جب پیپلز پارٹی نکل رہی ہے تو ہم بھی نکلیں گے تو وہ یہ ہے اس سے پہلے آپ نے اس طرح کا کیمپین یہ اس طرح کا اعتجاج کیوں شروع نہیں کیا چودہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آپ نے سب سے زیادہ سیٹس لی کراچی سے آپ کی پارٹی کے پاس سب سے زیادہ ایمین ایز ہیں کراچی سے آپ نے یہ اعتجاج پہلے کرنا چاہیے تھے تو رسپانڈنگ اعتجاج ہے میرا خیال ہے کہ شاید نظر نہ پڑا ہو آپ کا یہ آپ نے چودہ سال سے گورنمنٹ ہے کرپشن مٹاؤ سند بچاؤ ریلیز ان کے خلاف نکلی ہیں پورے سند میں یہ گھوٹکی سے کراچی آ رہی وہ ہماری کراچی سے گھوٹکی گئی تھی وہ دو دارہ اٹھارہ سے پہلے ہم ٹین مارچز ان کے خلاف کر گئے ہیں ہم مختلف ازلہ کے اندر ان کے خلاف جلتے ہیں ان کے جلسے نکالتے رہے ہیں لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں بات ہے جی ہم سند میں ان کی حکومت ہے یہ جا کے اسلام آباد جا رہے ہیں تو ہم سند میں ہماری تیس سیٹیں ہماری اپنی ہے پوزیشن کی سکٹی نائن سیٹس ہیں ہمیں پوچھنے کا تفاق ہے بلاور صاحب آپ گھوڑے پر سواروں کے نکلے ہیں یہ بتائیے کیا کراچی کو آپ نے ایک بند پانی دے دیا کیا سند کے سیٹس میں سے لوگ جو گانٹرمینیٹڈ پانی پیتے ہیں اس کو آپ نے علاج کچھ کر دیا ہم ان سے پوچھنا نکل رہے ہیں کہ وہ ایڈز جو لگ گئی لڑکانہ سمیت پورے سند کو اس کیوں کی علاج علاج کر دیا آپ نے کتوں کی ویکسین آپ نے بلا دی دیسکیں آپ نے خرید لی سستی اسکولوں میں کتابیں بھیجوا دی ٹیچر بھیجوا دی ہسپتالوں میں دوائی بھیجوا دی ڈاکٹر بھیجوا دی بتائیں تو صحیح ہمیں اور دوسرا کیا کراچی کو ڈاکووں سے جو آپ نے حوالے کر دیا لائسیس ٹو کل دے دیا کوئی آپ نے صورتحال ٹھیک کر دی کچھے کے ڈاکووں سے نجات دلا دی پکے کے ڈاکووں سے پہجات دلا دی سند کی روڈیں ٹھیک کر دی سند کی رستیں ٹھیک کر دی سند کی ٹرانسپورٹ ٹھیک کر دی مجید گاڑیوں جیسی گاڑیوں میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں پوچھنا تو فرض ہے نا کہ آپ گھوڑے پہ سر کیا ویر میرا کوڑی چڑے آ تو صرف بتاؤ تو صحیح سند والوں سے کیا کیا آپ نے کون سے آپ نے کوئی تیر گاڑ دی جھنڈے گاڑ دیے جو آپ یہاں سے جا رہے ہیں جواب تو دیں سند میں چودہ سو ارب کی کرپشن ہوئی ہے ایٹ پوائن نائن ٹریلین روپیز ان کو ملے آٹھ سا نو سو ارب چودہ سو ارب کی کرپشن ہوئی ہے اس کا تو جواب دے دو ہسپتالوں کی کرپشن کے جواب دے دو میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے ریفرینسز چل رہے ہیں کیا کچھ سند کی زمینیں قبضہ کر کے کھا گئے جگلات کی زمینیں قبضہ کر کے کھا گئے جواب دینا بلاول زرداری پھر جائے آج کراچی کا میں نے جواب مانگیا کیوں نہیں دی بس کیوں نہیں دیا پانی کیوں نہیں دیا کچھرے کو ساف کیوں نہیں دیا نالوں کو ساف کی کیوں نہیں آپ نے کراچی کو ٹھیک کیا پہلے جواب دے کراچی نکلنے سے پہلے مجھے جواب چاہیے نہیں دیں گے آگے چلتے رہیں ہر شہر میں ایک سوال نامہ بھیجوا دیں گے میں کہنا چاہتا ہوں چودہ سال میں کون سے ایسا اچھا کام کیا کوئی چیز ایک کل تو بتا دیں ایک چیز تو بتا دیں جو انہوں نے کوئی سیدھی کی ہو چواب ہمارا مانگنے بنتے ہیں اور چھوڑیے نا صاحب فیصل بھائی بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہ گئیں آج نمرتہ کماری نوشین شاہ ان کے زیادتی کر کے لٹکا دیا جاتا ہے عزتیں محفوظ نہیں زندگیاں محفوظ نہیں تعلیم ادار بلکل بلکل اچھے یہ بتائیے کہ آپ آپ جلسہ آپ کا جو مارچ ہے پی ٹی آئی کا جو مارچ اس وقت چل رہا ہے آپ شاہ محمد قریشی کے ساتھ ہیں احتجاج میں شامل ہیں یا آپ کس جگہ ہیں آپ کیوں آپ نظر نہیں آ رہے ہیں دیکھیں جی کل میں کل وہی تھا میں کمو شہید پر ساتھ تھا پھر یہ گھوٹکی کے بعد جب ہمارے ساتھی افتخال لونٹ صاحب جو ہماری کنٹینر سے گر گئے اچھا اچھا ان کو میں نے اٹھایا دیکھیں ہم انسان ہیں اب آپ دوبارہ جوائن کریں گے اچھا ایک آخری سوال یہ بتائیے یہ بتائیے کہ جو آپ کا مشن ہے اس کے تحت کتنا وقت لگے گا سندھ حکومت کو رخصت کرنے میں آپ نے کیا ٹارگٹ بنایا دیکھیں اگر ہم جائیں پھر تو اٹھالیس گھنٹے میں کر سکتے ہیں اچھا اٹھالیس گھنٹے میں کر سکتے ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی شاہ ہے تو اٹھالیس گھنٹے میں موراد علی شاہ صاحب کو ہٹا سکتی ہے فارغ کر سکتے ہیں جی ڈاکو راج سے بہتر گورنر راج ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں سیاسی طریقے سے فارغ کیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جان جھٹ جائے جان جھٹ جائے بھٹو کی فاتحہ پڑھ لیں یہ جو زردیاریوں کی شکل میں بھٹو زندہ ہے اس کی فاتحہ پڑھے گے تو جان جھٹے گی تب ہی جان جھٹے گی نہیں تو بھٹو زندہ ہے بھائی کی سب مر جاؤ بہت بہت شکریہ